بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں کماد میں کھادیں استعمال کرنے کے حوالے سے ایک اہم نکتہ آپ کو بتایا جاتا ہے دیکھیں بہاریہ کماد ہو یا موڈی فصل ہو جو مارچ میں کاشت کیا ہو یا موڈی ہو تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اپریل مئی کے دوران اس کو زیادہ کھادیں ڈال کر خاص طور پر نائٹروجنی کھاد ڈال کر اس کا کھاد جو ہے نا بارشوں سے پہلے پہلے کھاد نہیں بڑا کرنا یہ جو ہے نا زیادہ کھاد کرنے کی وجہ سے جلدی گر جائے گا یعنی مونتھون کی پہلے بارش کے یعنی جولائی کے دوران گر جائے گا جولائی میں نہ گرا تو اگست میں گر جائے گا آپ آگے دیکھیں پھر ستمبر اکتوبر نومبر کتنے مہینے پڑے ہیں وہ نیچے ہی پڑا رہے گا اس نے کیا پیداوار دینی ہے اس کا کھاد زیادہ نہیں کروانا بارشوں سے پہلے پہلے کیونکہ بارشوں سے پہلے اپریل مئی کے دوران قد کروانے کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ شگوفہ سازی کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ شگوفہ سازی کے لیے اس عرصہ کے دوران یعنی اپریل اور مئی کے دوران نائٹروجن فاسو سے پوٹاش کی پڑی متوازن خوراگ پچیس کلو پوٹاش ڈال دی جائے اور نائٹرو فاس جو ہے یہ ایک تا دو بوری نائٹرو فاس ڈال کر اس کی گروس متوازن کروائی جائے باقی رہا گندم کے بعد اگر لیٹ کاشتا ہے اس نے کب گرنا ہے اس کو جتنی مردی کھاز ڈالیں وہ تو ابھی اگر آئے مئی کے آخر میں ابھی کوئی اگا ہے کوئی نہیں اگا کوئی ابھی کاشت کر بھی رہے ہیں تو مئی جون کے دوران جو کاشت کیا جاتے اس کو تو وافر مقدار میں آپ نائٹروجن فاسو سے پوٹاش جتنی مردی ڈالیں یوریا جتنی مردی ڈالیں اس نے نان گرنا ہے اس کو زیادہ کھاز ڈالیں گے تب ہی یہ فصل بنتی ہے اپریل مئی کے دوران زیادہ نائٹروجن ہی کھا دیں بلکل نہیں دیں فاسفورس اور نائٹروجن اور ان کا متوازن کھو رہا کھا دیں ڈال کر کہتے کو جو نا میڈیم رکھنا ہے